بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوئرز میں ہوں آپ نایلی اور آپ کچھ دیکھ رہے ہیں ایمپائر زون کے سوشل میٹیا پلیٹ فارم سے لاسٹ ہم نے ویڈیو بنائی بیلٹنگ کے حوالے سے سپورٹس ویلی بلوگ کے میپ کے اوپر کمپلیٹ آپ لوگوں کے لیے میں نے بریفنگ پریپیر کروائی اور اس کو خود بریف نہ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا میری طبیعت کچھ ناساس تھی دلے میں میرے انفیکشن ہوا ہے جس کی وجہ سے میں زیادہ آپ کو ڈیٹیل اس کے اوپر بریف نہیں کر سکی لیکن میرے ٹیم میمبرز نے امید کرتی ہوں کہ آپ کو بڑا اچھا اس کو بریف کیا ہوگا جن لوگوں نے ابھی تک وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ ضرور دیکھیں اس میں سپورٹس ویلی بلوگ کے حوالے سے بہت ڈیٹیل بریف کیا گیا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں وارٹر فرنٹ ڈسٹرک کے حوالے سے جن لوگوں نے وارٹر فرنٹ میں اپلائی کیا ہوا تھا بیلٹنگ میں ان کو پلوٹ نمبر ملے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اس مرتبہ جو ہے وہ کیا ایڈیشن کی گئی ہے تو ہم چلتے ہیں سکرین کی طرف اور اس کی جو ہے ہم آگے بات کرتے ہیں اس پر یہ ہے وارٹر فرنٹ بلوگ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں یہ بیلٹ ہوا ٹوئنٹی ٹوئنٹی تھری کے یہ دو سیکٹرز ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیٹیل ویڈیو آلریڈی بن چکی ہے انہی میں اب جو ہے یہ لینڈ یہاں پہ آپ کو جو فری نظر آ رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈیشن کی گئی ہے تو اب اس کو بریفلی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اچھا یہ ویڈیو کی پریزنٹیشن شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسی چینل پہ ہم نے سپورٹس ویلی کے جو ریسنٹ بیلٹ ہوا ہے اس کے سارے میپس اسی چینل کی اوپر ہم نے ایک اور ویڈیو بنائی ہے ڈیڈیکیٹر جس میں ہم نے کمپلیٹ میپس کا ایک سروے کیا ہے اگر آپ نے وہ نہیں دیکھی اور سپورٹس ویلی بلوگ کا حصہ ہے اور اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ضرور وہ ویڈیو دیکھیں اس ویڈیو کے لنک کہیں ڈ آرہے ہیں وہ یہ آرہے ہیں کہ ڈیفرنٹ آ لوگ جو ہیں وہ ہمیں آپ روچ کر رہے ہیں کیا آپ ہمیں انجپلیٹ کی بلوگ کے اس سیکٹر کا دکھائیں اور اس سور کے دسٹرک کا دکھائیں și مطلب دوپر بusting والانتکتا kijسے ہو کہ انشاء اللہ ہم جتنے بھی میپس ہیں جتنے بھی بلیو ورلڈ سٹی کے تک میپس آئے ہیں وہ سب دکھائیں گے کیونکہ ہم نے ایک سیکوئنس لے کے چلنا ہے کہ ٹھایلا کے بعد زندگیل کی بپ کلیٹ سیť اگر ہوا میپس کے سر کلی اسی چینل پہ آئیں گے اور یہ سیکویس وائز چھ ساتھ ویڈیوز بنیں گی جو کہ آپ کے لیے بہت زیادہ انفرمیٹیو ہوں گی آپ نے یہ ساری دیکھنی ہے ٹھیک ہے تو آپ جتنے بھی مطلب یہ کومنٹس کار رہے ہیں میں آپ کو بتاتا چلوں انشاءاللہ ہم یہ ساری ویڈیوز بنائیں گے آپ نے پریشان نہیں ہونا اور سب ویڈیوز جو ہیں وہ اسی چینل پہ آئیں گی اچھا جی ابھی یہ والا سٹارٹ کرتے ہیں وارٹر فرنڈ کا جو دو میپس آئیں اچھا ایک چیز میں کلیر کر دوں کہ جو دو میپس آئے ہیں ان میں یہ آل ریڈی آپ ٹو تاؤزن ٹین ٹوئنٹی ٹری میں جو بیلٹ ہوا تھا اس میں بھی یہی میپس تھے اچھا اس میں ایڈز یہ کیا ہے کہ ابھی یہ میں نے پہلا میپ کھول لیا ہے اس میں جتنے بھی پلوٹس ہیں وہ سارے سکس مرلہ کے ہیں پچیس بھائے پچپن جو پلوٹس ہائز ہے اب یہ جو آپ کو کرسر ماؤس کا نظر آ رہا ہے اس کے اندر دیکھیں یہ جو یہ جو ایریا ہے یہ سارا پرانا بیلٹیڈ ہے ٹھیک ہے یہ لاسٹ بیلٹنگ میں آ چکا تھا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو خالی سپیس ہے جو کہ گرین شو ہو رہی ہے یہ جو ہے فیوچر جو بیلٹس ہوں گے ان کے لیے رکھی گئی ہے اور ویسے ہی بلو والد سٹی نے ابھی 2024 میں جو بیلٹ کیا ہے وہ یہ اولا ایریا کر دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا مطلب اسی کے ساتھ اس کو اٹیج کر دیا ہے اور ابھی بھی یہاں پہ سپیس پڑی ہے جو کہ آنے والی جب بھی بیلٹنگز ہوں گی ان کا یہ لوگ مطلب حصہ بن ج رہیں گے یہاں پہ باقی اوورال میپ جو ہے یہ وہی والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایس ایچ کوئی چینج نہیں کیا گیا بس یہاں پہ جو ہے وہ بیلٹ کر دیا گیا ہے اچھا ایک چیز جو ہمیں یہاں پہ وہ کم نظر آ رہی ہے وہ سپورٹس کے لیے کوئی سپیس نہیں نظر آ رہی اور سکول وغیرہ کے لیے کوئی جگہ نہیں نظر آ رہی لیکن ہم ایکسپیکٹ یہی کرتے ہیں کہ یہ جو سپیس ابھی ریمیننگ ہے یہاں پہ جو ابھی خالی جگہ رہ گئی ہے یہاں پہ ج جو ہے کوئی امید کرتے ہیں کہ سپورٹس اور اس کے لیے سکول وغیرہ کے لیے کوئی جگہ دے دی جائے گی فیوچر میں اور اس طرح یہ تقریباً یہ سارا جو اس کا ایریا ہے وہ کورڈ ہو جائے گا تو یہ جی پچیس پین پچپن والے جو پلوٹس ہیں یہ پانچ سوری سکس مرلا والے پلوٹس ہیں اور ان کے ساتھ بھی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ندی گزریا اور اس سائٹ سے ایک ریور والا بھی آپشن ہے تو یہ ہو گیا چھے مرلا کا اب چلتے ہیں دوسرے کی طرف اچھا اب جو آپ آپ کے سامنے یہ میپ کھل گیا ہے یہ سیکنڈ میپ ہے اور یہ بھی آل ریڈی ٹو تھاؤزنڈین ٹوئنٹی ٹری میں جو بیلٹ ہوا تھا اس میں ریویل ہو گیا تھا واٹر فرنٹ کا لیکن وہاں پہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو یہولی ندی ایک آ رہی ہے اس سے نیچے نیچے یہ جو وائٹ والے سارے پلوٹ ہیں یہ وائٹ والے جو سارے پلوٹس ہیں یہ ٹو تھاؤزنڈین ٹوئنٹی ٹری میں بیلٹ ہوئے تھے اور یہ جو اوپر والی یہ جو ریڈش اور پرپل � جو کلر ہیں یہاں پہ جو ہے یہ جگہ خالی تھی پیشلی دفعہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ابھی بیلٹ ہوا ہے اس میں یہ جگہ ساری فل ہو گیا ہے اور یہ پورا کائنڈ آف سیکٹر جو ہے کمپلیٹ ہو گیا ہے اس میں جو پلوٹس ہیں وہ بارہ مرلہ اور اٹھارہ مرلہ کے اویلیبل ہیں اب یہ جو پینتالیس نوے ہے یہ اٹھارہ مرلے ہے ٹھیک ہے یہ اس سائٹ پہ آپ کو پرانا ٹو تھاؤزنڈین ٹوئنٹی ٹری کا بیلٹ نظر آ رہا ہے یہ آلریڈی پچھ سال لوگوں کو پلوٹ نمبرز مل گئے ہوئے تھے اور اب یہ جو بیلٹ ہوا ہے یہ اوپر والی سائٹ ہوئی ہے اب آپ اس کی ایک غبصورتی یہ دیکھیں کہ یہ اٹھارہ مرلے کے جو پلوٹ ہیں ان کے یہ والے جو سپیشلی پلوٹ ہیں اب کچھ کچھ نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کے ان پلوٹس کے اندر آئے ہوں گے سپیشلی جو فرنٹ سائٹ پہ آئے ہوں گے ان کے بالکل ایکچول جو وارٹر فرنٹ کا ویو ہے وہ یہ انجوائے کریں گے کیونکہ ان کی جو بیلکنیز ہوں ہوں گی ان کی جو ٹیرس ہوں گی وہاں سے جو ہے ان کو یہ سارا ویو نظر آئے گا تو خیر اب اوبیسلی یہ سارے لوگوں کو تو وارٹر کی اس کا فیسلیٹی نہیں مل سکتی کہ ان کے گھروں کے اوپر نیچے سے کہیں سے پانی گزر جائے لیکن اوبیسلی کوئی نہ کوئی لوگ ایج لے جاتے ہیں تو یہ لوگ اٹھارہ مرلے والے یہولے پلوٹس ہو گئے اچھا جی یہاں پہ نیچے جو ہے یہ بارہ مرلے ہیں ٹھیک ہے 35x75 کا یہ سائز ہے اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وال اور یہ والا جو ایریا ہے یہ پہلے بیلٹ ہو چکا تھا اب اس میں بھی آپ سینٹر میں دے سکتے ہیں کہ موسک بلکل سینٹر میں ہے سائیڈوں پر پارک ہیں یہاں پہ چھوٹا سا کمرشل بھی دے دیا گیا ہے اور مطلب یہ ایک بہت ہی ڈیسنٹ ڈیزائن ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگوں کے بلکل گھروں کے سینٹر میں موسک آ رہی ہے یہ بہت ایک اچھی چیز ہے بہت زیادہ اچھی مطلب کہ ایک ایزا اسلامی کنٹری اور اسلامی سٹیٹ ہونے کے لیے ہونے کے ساتھ سات اور یہ ایک جگہ موسک کو سینٹر میں کر دے نہ میرے خیال سے اس سے بیسٹ کوئی اور ڈیزائن نہیں پوسیبل اچھا جی یہ تو آپ کے سامنے اب یہ پورا میپ کا اوورویو ہے اس کے بلکل سائٹ سے جو ہے وہ ریور گزر ہے اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کیونکہ ریپیٹیڈلی ایک ہی کوئیسن پوچھتے ہیں کہ جی آپ میپ دکھا رہے ہیں چنکس میں اور ہماری ایکچول جو جگہ ہے وہ کس جگہ پہ آ رہی ہے سائٹ پہ دیکھیں یہ میں سپورٹس ویلی کے بھی اس میں پہلے آ ہوں کہ اوورال جو سائٹ کی مارکنگ ہے وہ تو مینجمنٹ نے کر دیا لیکن اگزیک پن پوائنٹ جو ہے جب تک وہ چیز ڈیویلپ نہیں ہوتی تو ہم نہیں بتا سکتے اب یہ میرے سامنے جو ہے یہ سکرین پہ گوگل کی گوگل ارٹ کی ایک سیٹلائٹ ویو ہے لیکن یہ تھوڑا سا اول ہے کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ یہ والی جو روڈ ہے یہ بھی انکمپلیٹ ہے لیکن ان ریال یہ روڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے تو یہ اپ ڈیٹ ہونے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے یہ ب بلیو والد چٹی کی گرینڈ انٹرنس ہے ٹھیک ہے یہ جو روڈ آ رہی ہے سیدھا جو یولا ایوینیو آ رہا ہے یہ آپ کا سیدھا آئے گا نیچے اب یہ جو سوان ریور لکھا ہوئے ٹھیک ہے یہ وہی ریور ہے جو کہ آپ کے میپ میں شور ہے یہ وہی والا ریور ہے اب اس کا جو اوورال جو ورٹر فرنٹ کی جو سائٹ ہے وہ یہ ساری ہے اب امید ہے آپ کو یہاں پہ یہ سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ والا جو ایریا ہے یہ سارا ورٹر فرنٹ کا ہے اب اس میں پانچ مرلے کا اس جگہ پہ آ جائے اس جگہ پہ آ جائے اس جگہ اس جگہ پہ آ جائے مطلب کہیں پہ بھی آ جائے وہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اب آپ کو کوئی غلط بندہ کمیٹمنٹ کر کے کہہ دے کہ آپ کا بالکل اس کونے میں آئے گا تو ایسے نہیں ہے دیکھیں یہ چیزیں جب تک آن گراؤنڈ نہیں شونا شروع ہوتی تو تب تک آپ کسی کو بھی غلط بیانی نہیں کر سکتے لیکن جو مین چیز ہے اگر آپ نے چکری والی سائٹ پہ موڈ بنا لیا ہے اور اگر آپ نے اسی پلان سے وہاں پہ پلان لیا تھا کہ جی وہاں پہ ٹھیک ہے وہ لوکیشن ٹھیک ہے تو آپ کے لیے میٹر نہیں کرتا کہ یہاں پہ اب آگے کتنا جانا ہے اور ادھر کدھر جانا ہے لیفٹ کدھر جانا ہے وہ آپ کے لیے میٹر نہیں کرتا آپ کے لیے میٹر یہی کرتا ہے کہ آپ بلیو والڈ سٹی کا حصہ بن گئے ہیں چاہے اس میں ایک کلومیٹر کا فرق ہے دو کا فرق ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گرینڈ انٹرنس ہے یہاں سے آتے ہوئے یہاں پہ وارٹر فرنٹ ہوگا اور یہ اب مت بھ کہ یہ وارٹر فرنٹ بلکل اکیل ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ جتنا بھی لینڈ ہے یہاں پہ یہ جنرل بلوک ہے جنرل بلوک کے بلکل ساتھ ہی جڑا ہوگا وارٹر فرنٹ اس میں ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ بلکل دوسرے گاؤں میں جا کے ہو جائے گا تو یہ جنرل بلوک کا سارا ایریا نظر آ رہا ہے آپ کو اور اس کے بلکل ساتھ یہاں پہ بریج وغیرہ بنیں گے اور یہاں پہ وارٹر فرنٹ کی جو لوکیشن ہے وہ آئے گی تو امید کرتے ہیں آپ کو یہ وی جتنے بھی میپس آئیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ کافی کلیر ہوگی ہوگی اللہ حافظ تو یہ تھی وارٹر فرنٹ ڈسٹرک کے حوالے سے میپ کے اوپر ڈیٹیل بریفنگ جو کہ آپ نے دیکھی امید کرتے ہوں بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کی کلیر ہو گئی ہوں گی اس میں اب نیکس ویڈیو جو ہم نے بنانی ہے اس میں ہم نے عوامی بلوک اور بلو ہیلز کے بارے میں بات کرنی ہے بلو ہیلز کی پہلی بیلٹنگ ہوئی ہے اس کی میپ بھی آپ ضرور دیکھیں اس میں جو ہے وہ کن لوگوں کو بلوٹ نمبر ملے ہیں اور کیا اس کا جو ہے وہ ڈیزائن دیا گیا ہے امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اور نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ